چل یار چل اس بار چل دنیا میں یہ ہے بابا کیا ہوا مومو میرے میاں کا انتقال ہو گئے رشید ہاں ابھی ابھی فون ہے تھا تمہارے میاں کا نہیں جلیل کا ارے کون جلیل وہ مجھے نہیں پتا پاس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں قدوسی ارے کیا فضول باتیں کر رہی ہو مومو تمہارا میاں تو میں ہوں تو اب مری کیوں نہیں ہے ارے میں کیوں مروں بھائی نہ پھر وہ وکیل جھوٹ کیوں بول رہا تھا ارے کون عقیل یار یہ فون والا ارے ہو سکتا ہے مومو کوئی رونگ نمبر مل گیا ہو آج کل بہت رونگ نمبر آ رہے ہیں ہیلو دیکھیں جی میں صدیقی صاحب کا وکیل بات کر رہا ہوں صدیقی صاحب کا وکیل ہاں جی صدیقی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے ارے تو ہم کیا کریں بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو ان کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے خام خامے تنگ کرتے رہتے ہیں یہ نبیل پتہ نہیں کہا رہا ہے کیا ہے میاں کیا ہوا محمود صاحب ہم لوگ مو لٹکا کے کیوں بیٹھے ہوئے نہیں پتر ہم تو پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے مان جی پرانا ڈائلوگ ریپیٹ کر دیا نا آپ نے وہ ساری پتر ساری محمود صاحب کیا سوچ رہی ترے بڑے مو کے ساتھ آپ کوئی صدیقی ہے کیا نہیں محمود صاحب ہمارے گھر میں تو کوئی صدیقی نہیں ہے پکی بات ہے نا ہاں محمود صاحب اندر خوبصورت ہے آپ محمود ہیں میں نبیل ہوں یہ ماں جی ہے منتاز رف مومو پتر پھر یہ صدیقی کون ہے ارے صدیقی تو خوبصورت کے پاپا کا نام ہے محمود صاحب کیا ہاں کیوں کیا ہوا یا نبیل ابھی ابھی کسی آدمی کا فون آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ صدیقی صاحب کا وکیل بول رہا ہے اوہ کیا ہو گیا پاپا صاحب کہیں پاپا جی نے ہم پر کوئی کوئیس تو نہیں کر دیا نہیں یار وہ کہہ رہا تھا کہ صدیقی صاحب مر گئے ہیں کیا محمود صاحب اٹھئے گا اٹھئے گا میں نے بھی اوشان ہے نبیل 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 ارے مومو جاؤ پانی لے کر آؤ نبیل ارے مومو تمہارا نام ہے سننی رہی ہو پانی لے کر آؤ پاتر جس کا نام مومو ہوتا ہے اس کو پانی لانا ہوتا ہے اوہ جاؤ پانی لے کر آؤ اچھا نبیل 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 ارے مومو اسے نہ لانا نہیں ہے خوش میں لانا ہے نہیں تو آپ اس کا مو اس لوٹے میں ڈالنے تو خوش میں لے آئے بالٹی ہاں اس لوٹے کو اس بالٹی میں ڈالنے تو خوش میں لے آئے آؤ اے اسلام علیکم ارے ابھی کیوں اٹھ گیا ابھی تو میں رہرسل کر رہا تھا پانی تو ڈالا ہی نہیں ہے میں کون تو خوش میں آیا ہوں اے مومو صاحب نبیل تم پہ خوش کیوں ہو گئے تھے اوہ یار میں موزم میں نے سسر کا انتقال ہو گیا مجھے بے ہوش ہونے کا بھی حق نہیں ہے اور تجھے اپنے سسر سے تلیمہ بد کس ٹائم سے ہو گئی ہے پتر اوہ مہا جی میں سے چکر اس بات پہ آئے تھے کہ پاپا جی کا انتقال ہو گیا اب اس گھر کا خرچہ کون چلائے گا ہاں ہاں مومو ہم نے تو یہ بات سوچی ہی نہیں پتر کیا ہم دونے بے ہوش ہو سکتے ہیں اوہ نہ کریں مہا جی ہلو ارے بھائی میں صدیقی صاحب کا وکیل بات کر رہا ہوں مجھے صدیقی صاحب کے دامات سے بات کرنی ہے کیوں بھائی کیا مرنے سے پہلے اور انہیں اپنی موت کا ذمہ دار اپنے دامات کو ٹھہرا دیا ہے ارے نہیں صدیقی صاحب مرنے سے پہلے وسیعت میں اپنی ساری جائداد اپنے دامات کے نام کر گئے یہاں ٹینکیو بھری بچ نبیل کیا پاپا جی پھر مر گئے ہیں نہیں مہمو صاحب نہیں مہمو صاحب پاپا جی نے مرنے سے پہلے ساری جائداد میرے نام کر دی ہے مہمو صاحب مہمو صاحب مہمو صاحب اٹھے ہائے میرا سونا پتر کتنا پیارے تھگیا ہوگا میں تیرے لئے شربت بنا کے لاؤں نبیل میرے بیٹے مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو میرے بڑھاپے کا سہارا ضرور بنے گا مہمو صاحب بس کر دیں یار جائداد کا نام سنتے ہی آپ کے موہ میں شہر تبکنے لگا اور آپ نے پرتھوی راج کی پرفارمنس شروع کر دی ہے نبیل خبردار میری جائداد پر نظر لگائی تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا ہاں ہاں جی یہ صرف میرا بچہ ہے تو اس کی جائداد پر صرف میرا حق ہے یا نبیل تم تو بہت ہی گھٹیا انسان نکلے ہو ارے جائداد کے چکر میں تم نے اپنے سسر کو مار دیا کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ یار میں نے کیا فون پہ چاکو مار دیا انہیں ارے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے نبیل تم بہت ہی غلط آدمی ہو ہو سکتے تم نے کسی کو سپاری دے دی ہو بس کر دے یار بابا جی سپاری کہاں کھاتے تھے نصوار کھاتے تھے پتر ایک بات ہی سمجھ آئی اس گھٹیا آدمی نے ساری جائداد تیرے نام کیوں کرتی بھئی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ماچی ارے ہو سکتا ہے اس آدمی کے پاس کچھ بچائی نہ ہو اور تمہارے حصے میں پھٹے پرانے کپڑے آئے ہو اور کوئی نہیں پتر اس آدمی کے ایک وجہ میں سے نا ہم ساروں کی سردیوں کی رضائیاں بن سکتی ہیں ناچھے نبیل تمہیں اس کے جنازے میں جانا چاہیے مہمو صاحب جنازے کو چھوڑے لاہور تو مجھے جانا ہی پڑے گا کیونکہ کافزات جو ہے نا پروپٹی کے اس پہ مجھے سائن بھی تو پڑنے ہیں نا وشہ وشے ویسے یار نبیل یہ سب کچھ تو ہوتا رہے گا پہلے جا کے یہ بری خبر خوبصورت کو تو سناو او یار مہمو صاحب آپ دیکھنی دیں میں کس قدر صدمے میں ہوں آپ جا کر بتائیں میرا خیال ہے مومو تم جا کے بتاؤ کہ اس کا باپ مر کیا ہے اچھا جی میں بتاتی ہوں ارے مومو تھوڑا سا مو دو سودا بنا کے جاؤ اچھا یہ سہی ہے بہتر ہے بہتر ہے ہاں چاہے چاہے چلے مہمو صاحب ہم بھی لون پہ جا کے بہتے ہیں اور روچی ہو چی روتے ہیں وہ کیوں یار مہمو صاحب مہلے والوں کو پتا چلنا چاہیے کہ ہمارے ہاں باپاک ہوئی ہے ہاں آجے 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 اے ماں جی ہوا کیا ہے یہ تو بتائیں تینا میان مار گیا منیزا مجیان ہاں نہیں ہاں 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 نبیل کیا ہوا جانو نبیل تم تو زندہ ہو جانو تم نہیں سمجھتی وانا تو میں زندہ ہی ہوں میرے سینے میں بھی دل دڑکتا ہے جانو میرا بھی دل رومانس کرنے کو کرتا ہے جانو شراب نبیل اوکی جانو ماں جی ویسے شرم آنی چاہیے آپ کو ایسا مزاق کرتے ہوئے ہاں ارے آپ نے اپنے سگے بیٹے کو مار ہی دیا وہ مارا کدھر ہے یہ زندہ بیٹھا ہے نا ہاتھ ہوتی ہے جہالت کی مومو تم نے خوبصورت کو اندر کیا بتایا تھا میں نے تو یہی کہا ہے کہ پتر تیرا میاں مار گیا ہے کیا یار ماں جی اس کا میاں تو میں ہی ہوں اے کٹی انسان تو مرا نہیں ہے نہیں تو اے میری اتنی بستی کرا دی تھوڑی دیر کے لیے مر جانا تھا تو موت آ رہی تھی تجھے او یار محمو صاحب آپ اندر جائیں اور خوبصورت کو بتائیں یار ابھی تو ہم نے لاہور جانے کی تیاری بھی کرنی ہے وہ جو ابھی لاہور جانے کی کرنی ہے وہ تیاری ہے ہاں جی اچھا جی میں ابھی بتا کے آئے ماں جی آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں ماں جی تشیف رکھیں خوبصورت محمو صاحب پلیز ماں جی کا تو علاج کروائیں آج تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے ارے دفع کرو اسے وہ تو پاگل ہو گئی ہے لیکن جو بات میں تم سے کہنے آیا ہوں نا وہ غور سے سنو آپ کیا کہنے آیا ہیں محمو صاحب جو بات میں آج تم سے کہنے آیا ہوں نا خوبصورت اسے سننے کے لیے پہاڑ جیسا دل فولات جیسا جگر چاہیے ہاں بول رہے ہیں یا بیٹھا تُو نے اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا تیرا یہ باپ ابھی زندہ ہے محمو صاحب میرا سگا باپ بھی خیر سے ابھی زندہ ہے اے میری بچی یہی تو تجھے بتانے آیا ہوں کہ تیرا باپ زندہ نہیں ہے یا وہ مر گئے ہے خوبصورت وہ مر گئے ہے محمو صاحب ہائے ہائے میرا دوست میرا بھائی ہائے صدیقی بھر گیا اے میرا مو بولا بھائی فروکی بھر گیا صدیقی ہائے میرا مو بولا صدیقی بھائی فروکی بھر گیا ہوسلا کرو جانو ہوسلا کرو سبر کرو جانو ارے ان کے وکیل کا فون آیا تھا اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ ساری جانو پا جی کے دوست وکیل انکل کا فون آیا تھا کون وکیل انکل جانو تم اس وقت گہرے سلمے میں تمہیں کچھ یاد نہیں آئے گا جانو زیر بزور نا دو بس سبر کرو جانو ماجی خوبصورت کو کمرے میں لے کے جائیں اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے آپ پہر میں تجھے کمرے میں لے کے چلوں ہائے اللہ جی آجا اٹھے جا اٹھے جا شاپا 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 ماجی چھوڑے میرا ہاتھ میں خود چلی جاؤں گی بھر دکھو بشار محمود صاحب یہ خوبصورت کے سامنے آپ کیا بولے لگے تھے خوبصورت کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ پاپا نے ساری جائداد میرے نام لگا دی ہے کیا ہوں؟ ارے اگر اسے کچھ سکمے سے ہو گیا تو کیا آپ میرے لئے دوسری لڑکے دونے گے؟ ارے میں ڈھونڈوں گا نبیل جگر ہو تم اپنے اور بس کر دیں محمود صاحب بس کر دیں محمود سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کریں اوقات میں رہیں اپنی اور آپ کی اوقات ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے تک کی ہے ارے تم تو چھپ کرو نبیل میرا بچہ ہے مزا کر رہا تھا مجھ سے ہے نا نبیل اور بس 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 دور رہ کے بات کریں اب میں وہ پرانا غریب نبیل نہیں ہوں اب میں کروڑ پتی نبیل ہوں بل بلے والا اور یہ گھر اب میرا ہے آپ کو اس گھر میں کر رہنا ہے تو میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا یا نبیل ابھی تو تمہارے پاس جہداد آئی بھی نہیں ہے اور تم نے آنکھیں پھیر لیں بس کر دیں محمود صاحب بہت ہوگی مفتخوری ابھی تو میں صدمے میں ہوں اور صدمے میرا دماغ کام نہیں کرتا ہاں وشہ وشہ ایک بار میں پاپا جی کو دفنا لوں اور پاپا جی کو دفنا لے کے بعد جو میں نے آپ کے ساتھ کرنا ہے وہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا وشہ وشہ اوپسورت تم ابھی تک یہاں بیٹی رو رہی ہو یہ کوئی موقع ہے بیٹھ کر رو دے گا نبیل میرا باپ مر ہے میں کیا رو بھی نہیں جانو تمہارے رونے سے زیادہ ضروری جو ہے نا وہ اس وقت پاپا کو دفنا لیں ورنہ ان میں پڑے 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 پپوند ہی لگ سکتی ہے کیا ہاں لوگ بدبو کی وجہ سے ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے نبیل جانو ہمارے پاس ٹائم بہت کام ہے ہم سب کو لاہور جانا ہے جلدی سے پیسے نکار دو جانو جانو جہاز کی ٹیڑ کرانی ہے میں نے ہر سورت پاپا جی کی بھاری برکم لاش کو کندہ ضرور دینا ہے میں بتا دوں تمہیں نبیل تم آج بھی مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو تو کیا کروں جانو میرے پاس پیسے نہیں ہیں آج کے دن تو خود کچھ کر لو یار او یار کیا کروں بھائی نوکری کرنوں تمہارے پاپا کے جنازے میں شرکت کے لیے یار اچھا یار دو دو پیسے دو یار دماغ نا قراب کرو آرماری میں زنگار لو تینکیو جانو تینکیو جانو بزنس پلاس کے لیے میں بسیتے لے کے آتا ہوں جانو تم تیار ہو جاؤ اچھی تیار ہو نا مرا لیتا ہے روکے ہوئے نہیں لے کے جاؤں گا مومو تم یہاں بیٹھی ہو تیاری نہیں کرنی کس چیز کی تیاری رفیق محمود محمود کی تیاری ارے نئی نئی بابا ہم لاہور جا رہے ہیں نا ہنیمون پہ ارے خدا کو مانو مومو ہم صدیقی صاحب کے جنازے پہ جا رہے ہیں تو ان کا جنازہ لاہور جائے گا ارے وہ لاہور میں ہی ہے تو ان کا جنازہ ان کے پاس لے کے جانے ہیں یار یہ نبیل پتہ نہیں کہا رہے گیا مامو صاحب نبیل یہ کیا ہے یہ کپڑے ہیں مامو صاحب ارے تم تو ہماری ٹکٹے لینے گئے تھے تم شاپنگ کر کے آگے ہو مامو صاحب چار سیٹس مل نہیں رہی تھی اس لئے میں نے رات کی دو سیٹس کرا لی ہیں کیا ہوں پتر تو اور تیری بیوی نہیں جاؤگے کیا اوہ ماں جی میں نے اپنی اور خوبصورت کی سیٹ کرائی ہے آپ دونوں یہی رہیں گے بچوں کے بعد اوکے یار مومو ایسے ایک بات ہے جانو تم کئی جا رہی ہو میرا مطلب ہے یہ سامانوان یہ بیک پیک کر رہی ہو اس لئے پوچھنا تھا نبیل ہم نہار جا رہے ہیں پاپا کے جنازے کے لیے تم ٹکٹس لینے گئے تھے ہاں جانو لیکن رات کی فلائٹ بلی ہے رات کی اچھا تم فکر نہیں کرو میں نے اپنے دوسن تارک متین تھنڈے کو بول دیا ہے کہ وہ گھر جائے اور پاپا جی کی لاش کے پاس کوئی بارہ چودہ من پرت لگا دے تاکہ لاش خراب نہ نبیل بار پا میرے پاپا کو لاش لاش تو مت بولو پلیز ہم رہے لے سوری جانو جانو میں ہی سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم پاپا جی کی لاش کو یہاں لے یہاں علا کر کیا کریں گے نبیل جانو لون میں پاپا جی کا مقبرا بنوا دیتے ہیں ہم کی چائے پہ فاتح ابھی ہو جائے کرے گی کیا؟ ہاں 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 سونا چاندھی بھی کھیلتے رہنگے پاپا جی کے ساتھ ٹھیک ہے نبیل جانو تم نے میرے یہ کپڑے اسٹے ہی کر دینا میں ابھی آیا جانو ہوسلا کرو جانو ہوسلا کرو جانو نہیں جانو نہیں پلیز ہوسلا کرو خوبصورت مجھے تم سے بہت سنوری بات کرنی ہے بولیں محمود صاحب اور پلیز نہ مچی آواز میں بولیں یہ راز کی بات ہے ایسا کیا ہو گیا ہے محمود صاحب خوبصورت تمہارے پاپا مرنے سے پہلے نا ساری جائداد اس خبیص نبیل کے نام کر گئے ہیں کیا؟ ہاں ارے صبر کرو نا خوبصورت اب تک تو اس لئے صبر کر رہی تھی کہ باپا نے جائداد میرے نام کی ہوگی اب کیوں صبر کروں میں کیا کر سکتے ہیں خوبصورت اے نبیل تو مجھے دس دس روپے کے لئے ترسائے گا محمود صاحب ارے موجہ تو اس نے ابھی سے دھمکیا دینی شروع کر دی ہیں کیا؟ ہاں لیکن ہمارا کیا ہے بیٹا ہم تو سہ لیں گے برداشت کر لیں گے تم اپنا سوچ لو ہاں بھئی جانے سکھا جا سن لہور سے آتے ہی میں نے گاڑی لینی ہے ہاں آرے نی 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 بھائی نی نی امین فہیم جیسی گاڑی نہیں چاہیے مجھے نائن نی وہ گاڑی بڑی سنتھی موسیقی 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 سوری کہ بچے بہت مفت کی روٹیاں توڑ لی تمہیں محمد آج کے بعد تمہیں اس گھر میں کام کرنا ہوگا کیسا کام ہمارے آنے تک لون کھوڑ ڈالیں ہم نے پاپا جی کی قبر لون میں بنانی پاپیاں پہ کام کریں پورے لون کو کھوڑ دیں پتہ نہیں پاپا جی کتنی جگہ گھیریں کیسی باتیں کر رہے ہو نبیل پاپا جی کو تفنانے کے بعد آپ کو پورا لون ٹھیک کرنا ہوگا اور اس پہ گھاس بھی لگانی ہوگی مجھے لون میں مجھے لگانی ہوگی وہ گھاس ہوگی ہاں جی کام شروع کریں کام چور کہیں کہ بلکہ یہی کہیں سے جانو آج 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 کا ٹائم ہو رہے درما آفسی میں نا میرے لیے نا ملتان کا سوہا نا لیتے آنا اوہ ماں جی میں جہاز پہ جا رہا ہوں ہاں تو جہاز ملتان میں رکھے نا بس کر رہے یار ماں جی آپ محمود صاحب آپ پیچھے سے نا پاپا جی کی قائبانہ ملتان کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا وہ کیوں بھائی وہ سکتا ہے فلاہیڈ لیت ہو جائے اور ہم جنازے میں شرکت نہ کرسکیں tabi آج 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 اللہ اللہ شاندی کا زیار کی ہے میری طرف سے بھی افصول کرنا ہو میری طرف سے شکل دے کرنا ہو اس جنے کی ہمارے فون کو کیا ہوا تھا ارے آپ کے فون کی لائن کسی اور نمبر سے ملی بھی تھی نا تو اس نمبر کی کال آپ کے پاس آری ہوں گی ہاں جی تو آپ کے پاس کوئی اُلٹی سی سی رونگ کال تو نہیں آئی نا رونگ کال نبیل چل یار چل اس پار چل دنیا میں یہ ہے بابا موسیقی موسیقی موسیقی